بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پانچ ایسے کے لڑی جو اپنے کیریئر کے اروج پرتے کے چانے کے تک کیا ہوا کہ وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے جاننے کے لئے یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور کہیں بھی اس کے اب نہیں کرنی تو جو تو پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ایسے لائک کریں تو جی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پانچ کے لڑیوں میں سب سے پہلے سلمان بٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سلمان بٹ کے توقع پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن میں ریل ہڈی کے مانے تھے اور ان کا بیٹ بھی کافی رن اگل رہا تھا اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بننے کے بھی بہت قریب تھے ایک یا دو شریز کے بعد انہیں کپتان بنائے جا سکتا تھا تو لیکن ان کے کرکٹ کیریئر کی تاریخ میں کہتا دن آیا جب ان پر فیکسنگ کے الزامات آئید ہوئے وہ ان پر دروس ثابت ہوئے دوست کے بعد تقریبا پائن سال ان پر پبندی آئید ہوئی اب وہ اپنی سزا کاٹ چکے ہیں اب وہ دوبارہ کرکٹ کے میدانوں میں آ چکے ہیں ڈومیسٹک اور پی ایسل کے دو زیزن بھی کھیل چکے ہیں لیکن اب ان ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے بہت مشکل ہے کہ وہ اب دوبارہ ٹیم میں واپس ہیں اب وہ سلمان بٹ نہیں رہے جو سات اٹھ سال پہلے والے سلمان بٹ تھے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں پاک محمد آصف پاکستان کرکٹ ٹیم کے تجربے کار کھلاڑی تھے اس وقت فاس بولر بہت کم ہی گین کو سونگ کرتے تھے لیکن محمد آصف میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ بول کو سونگ کرتے تھے ان پر کچھ سکینڈل بھی بنے لیکن وہ اتنے خوفناک نہیں تھے جو انگلینڈ کے دورے پر ان پر فکسنگ کے الزمات لگے تو انہوں نے ماننے سے انکار کیے لیکن جب یہ بات ان پر ثابت ہوئی تو ان پر پانچ سال کی پبندی آئید ہوئی اور ساتھ ایک سال جیل بھی کاٹی اب وہ اپنی پبندی پوری کر چکے ہیں اس وقت وہ کرکٹ کی چھوٹی موٹی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایک نئے ابرتے ہوئے فاسٹ بولر جس کی بولنگ دے کر دنیا کرکٹ کے بہت سے کھلاڑی اور ٹیمیں داد دیے بغیر نہیں رہے تھا کی انہوں نے اسٹیلے کے حلاف کیا سپل کیا تھا اس سپل کو آخر کون بھول سکتا ہے وہ کیریئر کے شروع میں ہی اروج پر پہن گئے اور اب ان کا چرچہ دنیا میں ہونے لگا تو پھر کیا ہوا اچانک کچھ مہینوں بعد وہ انگلین کے دورے پر گئے تو وہاں پر انہوں نے بہت لمبی لمبی نوبالے کی تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ جان بوجھ کر کی گئے تو ان پر فکسنگ ایلز اماد آئید ہوئے وہ ان پر درست ثابت ہوئے اور وہ اس وقت جنگ کے لاری تھے محمد آصف اور سلمان بیٹ پر بہت سے سپورٹ شو میں یہ بات ہوتی رہی کہ انہوں نے محمد آمیر کو مزگائٹ کیا وہ اس وقت بہت جنگ تھے اور اس کے بعد ان پر پانچ سال کی پبندی آئید ہوئی انہوں نے چھے ماہ جیل بھی کارٹی اس کے بعد انہوں نے بھی پیل میں دوبارہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ بہت شاندار آغاز تھا وہ وہی محمد آمیر نظر آنے لگے جو تقریبا پانچ سال پہلے والے تھے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اب بھی وہ اب بھی اس میں ٹیلنٹ موجود ہے اب وہ پاکیتان کرکٹ ٹیم میں بھی پاکیتان کرکٹ ٹیم میں بھی ہیں اور وہ پرفارمنس بھی دکھا رہے ہیں ایشیا کپ اور چیمپئن ٹرافیک کی پرفارمنس کو کون بول سکتا ہے محمد آمیر کے بارے میں ویروڈ کولی کا کہنا تھا کہ اگر محمد آمیر کے کیریئر کے پانچ سال ضائع نہ ہوتے تو آج بہت سے ریکارڈ ان کے دنیا کرکٹ میں ہوتے ہیں اور اب چوتھے ٹمر پر آتے ہیں حالد لفی حالد لطیف جن کوئی شروع میں تو چانس نہ مل سکا اور اب اور جب انہیں دومیسٹیک کرکٹ کی پرفارمنس پر سیلٹ کیے گئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ ثابت کیا کہ وہ ورڈ کلاس بیٹسمن ہیں وہ شہندار پرفارمنس دینا شروع کی تو اب ان پر فکسنگ کے الزامات آئید ہوئے اور ان پر فکسنگ کے الزامات ثابت ہوئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا اور اب وہ کرکٹ کی دنیا میں شاید ہی واپس آئیں پانچے نمبر پر آتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارڈ ایڈر بیٹسمن شرجیل ہان شاید افریدی کے جاننے کے بعد وہ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارڈ ایڈر بیٹسمن تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت جگہ پر ثابت بھی کیا انہوں نے اس ٹیلے میں شاندار پرفارمنس بھی پیش کی تھی اور اس کے بعد پی ایس ایل میں اسلام آج یونائٹیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ان پر رزمات لگے کہ انہوں نے فکسنگ کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر ڈائی سال کی پبندی آئیت کی اور ان کی سزا پوری ہو چکی ہے اب اس سال انہوں نے پی ایس ایل فائیو میں کراچی کی نمائندگی کی اور پرفارمنس بھی کافی اچھی تھی لیکن تھوڑا سا مسئلہ ان کی فٹنس پر آ رہا ہے لیکن اب اس کے پاس کافی ٹائم ہے کہ اپنی وزن کم کرے اور ٹیم میں دوبارہ کمبیک کرے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی دوستو ویڈیو یہاں تک تھی دوستو